بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹیکنیکل جوب جن کو ون پوائنٹ زیرو میں خوش آمدید اسلام علیکم سن پولیس جپارٹمنٹ میں بھائی اس وقت تین پروجیکٹ میں جو ہے اپائیمنٹ لیٹر جاری ہوئے ہیں جس کے اندر سپیڈی فورئیٹی کے امیدوارے سپیڈی فور سیونٹی لیڈی پولیس کانسکیبل اور ایسپیڈی فائیف ٹو فائف جس کے اندر لیڈی پریزن کانسکیبل اور پریزن پولیس کانسکیبل میل فی میل دونوں ہیں بھائی ان تمام جو بھرتیاں ہیں تینوں اس کے اپائیمنٹ لیٹر اوفاریڈر جاری ہو چکے ہیں لیکن اس کے لیے جو ضروری ڈاکومنٹیں اس کی پروسس کی معلومات ٹریننگ کی معلومات اور ان کی ڈیوٹیز بھئی ساری چیزیں ثبوت کے ساتھ دکھاؤں گا کیونکہ آپ لوگوں کی ساری چیزیں جو ہے جب آپ لوگوں کو جاری ہوئی ہیں تو اس کے اوپر آپ کی ساری چیزیں لکھوئی ہیں لیکن کافی سارے لوگوں نے گوھر نہیں کیا ہوا لیکن میرا کام ہے میں آپ لوگوں کی ہیلپ کرتا رہتا ہوں آپ کو بتاتا رہتا ہوں چیزیں تو آپ کو میں اس میں پوری مکمل گائیڈنس دے دوں گا تاکہ آپ پریپیئر رہے ہیں چینل پر نئے ہیں چینل کر لیں سبسکرائب نوٹیفکیشن کر لیں تاکہ آپ لوگوں تک چینل کے طور تمام تر معلومات اور اپڈیٹس بہ آسانی پہنچ سکے سب سے پہلے تو تمام ڈاکومنٹ پروسس کتنے دن میں پورا ہوگا اور لیڈی کانسٹیبل کی ڈیوٹی کہاں پر ہوگی ٹھیک ہے اس کے بعد ضروری ڈاکومنٹ کون سے جمع کروانے اور کتنے دن میں آپ لوگوں نے یہ کرانے ہیں یہ بھی آپ لوگوں نے دیکھ لینا ہے اور ایس پی ڈی فور ایٹی والوں کی ڈیوٹی کہاں ہوگی سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں تمام ڈاکومنٹ پروسس کتنے دن میں پورا ہوگا یہ آپ لوگوں نے کرنا ہوگا بھائی پندرہ دن میں پورا آپ کو جو اپائیمنٹ لیٹر جاری ہوا ہے اس کو آپ میں آپ کو لے کے چلتا ہوں سبوت کی طرف تاکہ آپ کو سبوت دکھاتے ہوئے سمجھا دوں آپ کا کونسیپٹ کیلئر ہو پہلے چلتے ہیں ہم بھائی تمام ڈاکومنٹ پروسس کتنے دن میں پورا ہوگا اس کی طرف اور اس کے بعد لیڈی پلیس کانسکیبل ایس پی ڈی فور سیونٹی کی ڈیوٹی کہاں ہوگی یہ اس کے بعد سٹیپ بے سٹیپ ساری چیزیں سمجھاؤں گا تو پہلے نوٹیفیکشن کی طرف چلتے ہیں اور معلومات کی طرف تو بھائی یہاں پر آپ لوگوں کی سکرین پر لیٹر ہے ٹھیک ہے کرانچی ڈیٹڈ فورٹین مارچ دوہزار تیس کا اپائیمنٹ اوڈر ہے ایس پی ڈی فور سیونٹی کا ٹھیک ہے اس کے لیے بھائی سب سے پہلے تو دیکھیں یہاں پہ ایک چیز یہاں پہ دیکھیں لکھا ہوا ہے they will have to join office of the ایس پی کورٹ پولیس کرانچی for further duty within 15 days positively of issuance of the اپائیمنٹ اوڈر in case of non-reporting within the given time frame this order shall stand cancel without issuance of any further notice آپ کو کوئی notice نہیں دیے جائے گا پندرہ دن کے اندر اندر آپ اگر ایس پی سپری ڈینٹ اور سپری ڈینٹ آف کورٹ پولیس میں اگر آپ report نہیں کرتی جتنی بھی فیمل سے ہیں ایس پی ڈی فور سیونٹی کی وہ آپ کا پائیمنٹ ریڈ اور آپ کو 14 مارچ کو ملا ہے 15 مارچ کو ملا ہے اس سے آن ورڈ اپنے دن کاؤنٹ کریں پندرہ دن کے اندر اندر آپ ایس پی کوٹ پولیس جائیں اور وہاں پر report کریں وہاں پر آپ کو further information دی جائے گی آپ کے documents کے حوالے سے ٹھیک ہے اگر آپ نہیں جاتے تو بینہ information کے آپ کا appointment order cancel ہو جائے گا اب ان کی جو ایس پی ایس پی ڈی فور سیونٹی کی جو lady police canskable ہیں female ہیں duty کی بات کرنے تو بھئی آپ کی جو duty ہوگی کوٹ پولیس میں ہوگی کیونکہ آپ کا جو appointment order جاری ہو ہے وہ کوٹ پولیس کے لیے ہوا ہے یہاں پہ واضح طور پر لکھا ہوا ہے اس پی کوٹ پولیس اس پی کوٹ پولیس کے جو department ہے اسی کے ثروح آپ کا process چلایا جائے گا اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ آپ کی duties بھی جو ہے کوٹ پولیس کے لیے جو ہے آپ کے فرائز سر انجام آپ لوگوں نے دے رہوں گے آپ کے فرائز لیے جائیں گے تو اس پی ڈی فور سیونٹی کا concept clear ہو گیا اس کے بعد اس پی ڈی فور ایٹی کی طرف چلتے ہیں تو بھئی یہاں پر میرے سامنے آپ لوگوں کے سامنے جو ایک چودہ مارچ دوہزار تیس کا یہ ہے بھئی ایس پی ڈی فور ایٹی والوں کا ٹھیک ہے اچھا ایس پی ڈی فور ایٹی والوں کا جو process ہے وہ ہوگا بھئی آپ لوگوں کے district کے ثروح ٹھیک ہے اب آپ جس district کے مطلب آپ district west میں ہیں آپ district east میں ہیں آپ district کہماری کرنگی میں جہاں پر بھی ہیں آپ کا اسی کے ثروح process چلے گا اور آپ کی duty ہیں district میں ہی ہوں گی تو آپ district police میں بڑھتی ہو رہے ہیں تو آپ کی district wise آپ کے district wise جو ہے آپ کے فرائض سر انجام دیں گے اور سندھ پولیس کی پولیسی کی مطابق سندھ پولیس نے amendment کی تھی تو اس میں کہا یہی گیا تھا کہ بھئی جو نوجوان جس district کا ہوگا اس کو اسی district میں رکھا جائے گا اور کوشش یہ کیا جائے گا اس کے قریبی جو area ہے اس میں اس کو appointment دیا جائے اور وہیں پر اس کی جو ہے duty کے فرائض سر انجام دیا جو آپ جس district کیوں گے آپ کو اسی district میں رکھا جائے گا اور آپ district police میں اپنی duty کے فرائض سر انجام دیں گے آپ ضروری document کی بات کر لیتے ہیں جو آپ لوگوں نے document جمع کرانے ہیں پندرہ دن کے اندر اندر تو میں آپ کو document بھی بتا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ یہ document پندرہ دن کے اندر اندر جمع کرانے ہیں اور آپ لوگوں کی جو بھی required further جو documentation ہے وہ پوری کر لیں تو ہم چلتے ہیں مزید معلومات کی طرف document کی طرف تو بھئی یہاں پر آپ لوگوں کی سکرین پر ہے دیکھ لیں بھئی documents requirement of new appointed of spd 470 and 480 in district کے ماری بھئی document سب کے جو یہی چاہیے اب spd 474 80 والے دیکھ لیں آپ لوگ نے کیا بنانے دو sets بنانے ایک دو فائلے لے لینی ہے اس کے اندر candidate اپنا cnic کی دو کوپیاں کر آئے father and mother cnic کی دو کوپیاں کر آئے ہر چی ہر تمام document کی اس کے اندر domicile and prc form da matriculation certificate اگر آپ married ہیں تو married candidate wife and children data along with cnic بے فارم لگائیں گے اور four unmarried candidate family data along with cnic appointment adder کی بھی بھائی کوپی لگے گی آپ کی appointment order کی اور دو passport size picture ہر چیز کی دو دو چیزیں کرنی ہے مطلب passport size دو ہیں دو picture لکھینی ہیں تو آپ نے اس کو چار کرنا ہے appointment adder دو ہر چیز کی دو دو کوپیاں کر آئے دو فائلے بنا لیں دو set ہو جائیں گے کوشش کریں گے تین کر لیں کہ ایک extra ہی رکھیں اگر جب آپ اپنے sp office میں یا جو lady police constable ہیں sp court police کے office میں جائیں تو آپ لوگ سے اگر extra document مانگ لیے جائیں تو آپ لوگ extra فائل ہو آپ وہ جمع کرا دیں ٹھیک ہے آپ لوگوں نے یہ document اپنے کرانے ہیں اور انہی document کے ساتھ کوشش کریں کہ آپ sp office جائیں اس سے پہلے نہ جائیں اپنے document پورے رکھتے ہوئے چلے جائیں اور وہاں پہ report کریں پندرہ دن کے اندر اندر آپ کو further جو ہے آپ کو وہاں پہ مزید بھی چیزیں بتا دی جائیں گے آپ نے cr جن کی ہوگی جن کی medical ہوگی جن کی document verification ہوگی special branch ڈوکس تھانے سے وہ ساری چیزیں وہاں پر آپ کو بتائی جائیں گی اور آپ کو ایک performa بھی دیا جائے گا جس کا آپ نے return میں جواب دینا ہوگا اور آپ نے اس کو جمع کرانا ہوگا جی بھائی کہ ہم اپنا appointment order accept کرتے ہیں اور ہم department کو join کر رہے ہیں join کرنا چاہتے ہیں further تمام تر responsibility اور جو formality ہے وہ پوری کریں گے تو یہ اس کی ساری چیزیں تھی امید کرتا ہوں knowledge میں اضافہ ہوا گا ابھی channel پر رکھنی ہے نظر مزید کوئی سوالیں comment کریں جواب دیا جائے گا new update کے ساتھ دوبارہ آوں گا جب تک کے لیے آپ سب سے چاہوں گا اجازت اللہ حافظ